نواز شریف کی طبیعت بددستور تشویش ناکس ٹی رائٹس کے استعمال سے جسم پر نشانات اور سوجن بڑھ گئی کراچی سیبون میرو سپیشولیس ڈاکٹر طاہر شمسی کو کراچی سے جاتی عمرہ بلالیا گیا تی بھی معاینہ کیا ڈاکٹرز کا نواز شریف کے ٹیسٹ دوبارہ دہرانے کا فیصلہ عدویات میں بھی ایڈجسٹمنٹ کی گئی علاج بھی مزید تاخیر صحت کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنار لاہور ہائی کورٹ نواز شریف کی درخواست پر سامات کر سکتی ہے اسی ایل سے غیر مشروط نام نکانلے پر سامات کل ہوگی ساڑھے گیارہ بجے عدالت لگے گی عدالتی اختیار سے متعلق بفاق اور نیپ کا احتراز مسترد نواز شریف لاہور کے رہائشی ہیں وفاقی حکومت کا دائرہ اختیار تمام صوبہ پر ہوتا ہے جسٹیس علی باکر نچوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کا تحریری پیسلہ نواز شریف بیمار ہیں وکیل امجد پرویز کی جلد سامات کی استعداد منظور عدالت نے فریقین کے مکلہ کو دلائل کے لیے طلب کر لیا نواز شریف کا خاندان بیماری پر سیاست کر رہا ہے جرمان امران خان نے نہیں عدالت نے لیے حکومت زمانتی بانڈز مانگ رہی ہے مولانا فضل الرحمن کا اے پلان فلوپ ہو گیا پلان بی بھی مر جائے گا صوبائی وزیر اطلاعات میا اسلم اقبال کی میڈیا بریفنگ کہا بہتر ہوتی معایشت کو خراب کرنے کے لیے دھرنا دیا گیا آئے وائل دونوں میں عوام کو اچھی خبریں ملیں گی مہنگائے کے مارے عوام کے لیے دو گھونٹ پانی بھی مہنگا واسا کا خسارہ عوام کی جیبوں سے پورا کرنے کی تیاری پانی کے بلو میں 120 فیصد اضافہ کرنے کی تجبیز واسا نے تین سال میں ووٹر ٹیریف بڑھانے کا پلان کابینہ کو جمع کروا دیا ایم ڈی واسا جاہید عزیز کا کہنا ہے کہ واسا کو خودمختار بنانے کے لیے ٹیریف بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا انگوروں کے بعد ٹی مارٹر بھی کھٹے ٹی مارٹر بڑے بڑھوں کی پہن سے باہد اب ہنڈیا بغیر ٹی مارٹر کے پکے گی سرکاری لسٹ میں ٹی مارٹر 30 روپے کلو مہنگا نرک 200 روپے کلو شہریوں کو دکانوں سے کچھے پکے ٹی مارٹر 270 روپے کلو ملنے لگے نہگائی کے ستائے شہریوں کی نرخ خم کرنے کی پکار مٹی دھول اور دھوان باغوں کے شہر پر سموک کی آفت بچوں اور بڑوں کا گھروں سے نکلنا محال قضا میں تیرتے زہریلے ذرات انسانی صحت کے لیے خطرناک قرار کل کی بارش سے بھی شہریوں کو ریلیف نہ ملا فاضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ شہر کا مجموعی ائر کالٹی انڈیکس 286 ریکارڈ گلوگ کا علاقہ 434 ایکیو آئی کے ساتھ آلودہ ترین ائرپورٹ سے ملحی کا علاقہ کا ایکیو آئی 426 اپر مول کا ائر کالٹی انڈیکس 314 ریکارڈ شہر کے دواہی علاقے بھی سموک کی لپیٹ میں واگہ کا ائر کالٹی انڈیکس 266 سے بڑھ کر 361 تک پہنچ گیا لاہور کو کلین اینڈ گرین بنائیں گے صوبائی وزراء کا عظم سڑکے بنانے کے لیے بے دریکھ درخت کاتے گئے بھارت میں فصلے جلانے سے لاہور میں سموک آئی دھاکہ سے کابل تک فضائی آلودگی ہے ٹرانسپورٹ سے فضائی آلودگی پھیل رہی ہے فضائی آلودگی میں کمی کے لیے بجری سے چلنے والے گاڑیاں دارا مت کریں گے صوبائی وزیر خزانہ حاشم جواب بخت اور وزیر اطلاعات میہ اسلم اقبال کی مشترکہ پریس کانفرنس بولے پہلے محکمہ محولیات کے لیے فنڈز نہیں جاری کیے گئے اور نہ کسی نے فضائی آلودگی پر دھیان دیا سیاست دانوں کے خلاف کرپشن کیسز کی تحقیقات جلد مکمل کرنے کا فیصلہ تحقیقات مکمل ہونے والے کیسز کے ریفرنس کی منظوری ہاؤزنگ سیکٹر میں فروڈ کرنے والے ملزیمان کے گرد گھیرہ تنگ کیا جائے گا شیئرمن نیب کی زیر صدارت جلاس میں اہم فیصلے ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کی دو سالہ بہترین کارکردگی کی تعریف 71 عرب کی ریکاوری میں سے 31 عرب نیب لاہور نے ریکاور کیے جسیس ریٹائر جعوید اقبال کہتے ہیں کرپشن کیسز کو برواقت منتقی انجام تک پہنچائیں گے ٹی ایل آر ای ملازمین اور سب انجینئرز کو حکومت رام کرنے میں ناکام لینڈی کارڈ آثورٹی ملازمین کا احتجاج پانچ میں روز بھی جاری مستقل ملازمتوں کے نوٹیسکیشن کے بغیر نہیں جائیں گے ملازمین کے چیرنگ کراس پر ڈیرے سب انجینئرز کا بھی ٹیکنیکل الالاؤنس بہالی تک احتجاج ختم نہ کرنے کا اعلان نابین افراد بھی توجہ کے منتظر مول روڈ پر بارہ روز سے دھرنا جاری مناوہ میں جائیدات کے تنازع پر فائرنگ سے خاتون کا قاتل لوحکین کی انصاف کے لیے دعائی مناوہ روڈ بلوک کر کے احتجاج پولیس کے خلاف نارے بازی گزشتہ روز فائرنگ سے ایک خاتون جام بھاک اور دوسری شدید زخمی ہوئی تھی پولیس نے دو ملزموں کو گرفتار کر لیا چیف سیکیٹری پنجاب سے بلڈرز اینڈ ڈیویلپرز کے وفت کی ملاقات تعمیراتی کاموں میں نجی شراکت داری کے امور پر غور یوسف نصیم کھوکر کہتے ہیں تعمیراتی شعبہ کی بحالی اور فروغ حکومت کی ترجیحات میں شامل نجی شعبہ گھروں کی تعمیر کے حکومتی منصوبے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے موسیقی 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 عدب کے عالمی شہر میں عدبی میلہ سج گیا ترقی پسند انقلابی شاعر فیض احمد فیض کی یاد الحمرہ میں تین روزہ فیض فیسٹیول ملکی اور غیر ملکی شاعر عدیب اور فنکاروں کی شرکت سماجی موضوعات پر سیر حاصل گفتگو فیض احمد فیض کے صاحبزادیوں سلیمہ حاشمی اور منیزہ حاشمی نے بھی فیسٹیول کو روانک بکشی گلوکاروں نے اپنی آواز کا جادو جگایا موسیقی ماروخ قانوندان اور سماجی رہنما آسمان جانگیر کو خراج عقیدت پیش عدوکہ تھیٹر کے زیر احتمام ڈرامے میں فنکاروں کی لا جواب پرفارمنس الحمرہ ہال ٹو میں ڈراما سائرہ اور مائرہ میں فنکاروں نے شرکا کے دل جیت لیے اور انٹل کالج پنجاب ینورسٹی کے شعبہ عدو کے زیر احتمام علام اقبال بیلنو قوامی کانفرنس اسادزہ اور طلبہ کی بھرپور شرکت اقبال کا ذوق رکھنے والوں کی کمی نہیں جو کہتے تھے کہ پاکستان بنانے کی کیا ضرورت تھی انہیں کشمیر کے موجودہ حالات سے جواب مل سکتا ہے نہمانے خصوصی جسٹی ریٹائیڈ ناصرہ جاوید اقبال کا خطاب اردو عدب سے جھوڑی کتابوں کے سٹالز پر رش بریٹش ہائی کمیشن کے آلہ سطح کے وفت کا چائل پروٹیکشن بیورو ہیڈ آفیس کا دورہ بچوں کے ساتھ گھل مل گئے بیورو میں بچوں کو سہولتوں کا جائزہ لیا چیئر پرسن سارا احمد کی بریفنگ غیر ملکی مہمانوں نے گمشدہ بچوں کو والدین سے ملوانے کے اقدام کو سراحا شکاریوں کے لیے خوشخبری پنجاب کی چالیس تحصیلوں میں تیتر کے شکار کی اجازت مل گئی شکار صرف اتوار کے روز شوٹنگ لائسنس ہولڈرز کھیل سکیں گے قوائد کی خلاورزی پر سخت کا روائی ہوگی محکمہ وائلڈ لائی ٹرافک قوانین اپنائے حادثات سے بچیں موٹر وی پولیس کی ٹرافک آگاہی مہم ٹھوکر نیاز بیک پر کیمپ کا انعقاد سو سے زائد مسافروں میں ہیلمٹ اور بیکیو میرر تقسیم روڈ سیفٹی سماجی ذمہ داری ہے زیادہ تر امواد ہیلمٹ نہ پہننے سے ہوتی ہے ترجمان ٹرافک پولیس اور لاہور جمکانہ کلب میں چھتیس میں گوائنر کپ گواف ٹورنمنٹ کا آغاز ملک بھر سے تین سو تین گوافرس کی شرکت پہلے روز چاندار مقابلے کھراری سینئر دھونیر اور لیڈیز کٹیگریز میں تقسیم ٹورنمنٹ سترہ نویمبر تک جاری رہے گا